اسلام علیکم فرنڈز میں ہوئی مران صادق اور آپ دیکھ رہے ہیں سین ایڈی ٹی وی دوستو آج ہم بات کریں گے یہ سیٹ ہے تشیبہ کا تشیبہ کا ال سیڈی ٹی وی ہے تو ریکزہ تو اس میں فارڈ کہا کہ یہ بلکل ڈیڈ ڈالت میں ہے ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا انڈیکیٹر یہاں پہ بلکل کوئی بھی چیز آن نہیں ہو رہی بلکل یہ ڈیڈ ڈالت میں ہے تو چلو اس کو میں بیک کور کو ریموک کرتا ہوں ریموک کر کے پھر دیکھتے ہیں کہ ہر اس میں فارڈ کیا ہے یہ 32 انچ کا ہے تشیبہ کا ال سیڈی ٹی وی تو جی فرنڈ میں نے یہ ریموک کر دیا بیک کور کو یہ اس کا پاور سپلائی بورڈ ہے تو یہ اس کا مدر بورڈ لگا ہوا ہے تو یہاں پہ اس کا یہ بینل ہے تو سب سے پہلے ہم کریں گے کہ یہ بلکل ڈیڈ ڈالت ہے ڈیڈ ڈیڈ ڈیزائر میں اس میں اس کی پاور سپلائی پہلے چیک کریں گے کہ ہر اس میں پاور میں کیا فارڈ ہے ٹھیک ہے تو چلو چیک کر لیتے ہیں اس کو اس کو یہاں پہ ایڈ کرتا ہوں ٹیلی فون کو تو سب سے پہلے ہم کریں گے کیا دیکھیں گے کہ کیا اس کا سب سے پہلے فیوز سے چھوڑے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم اس کا فیوز جا کریں گے تو اس کا فیوز جلا ہوا ہے ٹھیک ہے فیوز کس وجہ سے جلا ہے اکثر جب دیکھنے میں آتا ہے کہ فیوز جب جلتا ہے پھر جب خراب ہوتا ہے اگر ڈیمیج ہو جاتا ہے تو لازمی کوئی نہ کوئی فارڈ اس کے پرائیمری میں کوئی نہ کوئی فارڈ ہوتا ہے اگر سینکٹری میں کوئی فارڈ ہوگا تو پھر آپ کا فیوز نہیں جلے گا ٹھیک ہے یہ آپ ذنب میں رکھیں اگر آپ فیوز جلتا ہے تو اس کے پرائیمری میں کوئی نہ کوئی فارڈ یا ٹرانزسٹر اس کا خراب ہوگا یا پھر اس کا کوئی ڈائیوڈ خراب ہوگا اگر کپیسٹر ویک ہوگا تو پھر آپ فیوز نہیں جلے گا اگر اس میں آئی سی لگا ہے تو آئی سی بھی حراب ہو سکتا ہے اس کے علاوہ آئی سی حراب ہوگا تو پھر بھی آپ کا فیوز نہیں جلے گا دو چیزیں ہیں ٹرانزیسٹر اور ایک ڈائیوڈ یہ دو چیزیں اگر خراب ہوں گی تو آپ کا لازمی فیوز جو ہے وہ جل جائے گا ابرا چلو اس کا فیوز خراب ہے بالکل تو اس کا ایک فیوز یہ ایڈ کیا گیا ہے یہ ٹھیک ہے یہ اس کا ایک ڈائیوڈ لگا ہوا ہے یہ ٹھیک ہے اس کے لابا اس کے یہ دو ڈائیوڈ ہیں یہ بھی ٹھیک ہے اس کے لابا اس کا ایک یہ آئی سی لگا ہوا ہے یہ آئی سی لگا ہوا ہے اس کے لابا دو تین ٹرانزیسٹر ہیں سپلائی میں ایک دو تین تو بہرحل اس کو اپن کرنا پڑے گا اس کے سپلائی کو تو اپن کر کے پھر دیکھتے ہیں ایڈ ج جدیوڈ کریوڈ 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 کردیوڈ کریوڈ 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 کریو� یہ پاور سپلائی ہے اس کو میں نے ریموک کر لیے سکرے ہوں اس کے اب اس کے ٹرانزیسٹر چیک کرتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے ٹرانزیسٹر چیک کریں گے کیونکہ ڈائیوڈ چیک ہوں ڈائیوڈ بلکل اس کے ٹھیک ہیں دو ٹرانزیسٹر ہیں تین ایک دو تین اور اس کے علاوہ اس کا یہ کئیس ہی لگا ہوا ہے ٹھیک ہے تو کچھ کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو اس کا فیوز خراب ہے ٹھیک ہے فیوز کے علاوہ جب ہم آگے آتے ہیں تو یہ اس کا مین کپیسٹر ہے ٹھیک ہے یہ مین کپیسٹر لگا ہوا ہے تو ایک اس کا فیوز یہ ہے یہ فیوز بھی ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک ٹرانزیٹر یہ لگا ہوا ہے یہ ٹرانزیٹر ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس کا یہ آئی سی ہے اس کے علاوہ دو ٹرانزیٹر یہ لگے ہوئے ہیں جیسا کہ ملٹی میٹر کو پڑھا اس کے سونٹ سن سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اس کا یہ ٹرانزیٹر ایک تو خراب شو کر رہا ہے اس کا یہ والا ٹھیک ہے اوکے یہ تو یہ اس کے دونوں ٹرانزیٹر اس کے خراب ہیں ٹھیک ہے جس کی وجہ سے اس کا فیوز جلا ہے ٹھیک ہے تو آئیے ہم ان کو ریموو کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو ہمیں ان کو چیک کریں گے ان کو ریموو کریں گے اس کے علاوہ دو ٹرانزیٹر یہاں پہ ہیں تو ان کو بھی چیک کر لیتے ہیں چی اس کے لیتے ہیں جیس کی وجہ سے پہلے تو انسٹر اس کے لیتے ہیں یہ ٹرانزیٹر یہ ٹرانزیٹر نہیں ہے بلکہ یہ اس کا تو سب سے پہلے میں ان کو ریمو کریں گے جوتو ہے ٹرانزیٹر 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 ہے موسیقی 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 ایک میں نے ریمORTER کیا موسیقی 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 اس کا نمبر بھی دیتوں پر یہ بھی 5N50UD یہ دو ہیں یہ دونوں خراب شو کر رہے تھے ہم دوبارہ سن کو ہم کر کے چیک کر لیتے ہیں یہاں کر تو جی یہ خراب شو کر رہے تھے یہ دونوں خراب تو میرے پاس سیم تو نہیں ہے بھر اللہ یہ 5N50 ہے یہ میں ان کی جگہ پر ایڈ کروں گا یہ 6N60C یہ یہ میٹ کریں گے 6N60C 6N60C ok 6N60C 7N60C 8N60C 8N60C 9N60C 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 10N60C 9N60C 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 10N60C ایڈ کر لیے لگا دیئے اس میں اب ان کو سوڑ کر کے ایڈ کر لگا دیئے اس میں ایڈ کر لگا دیئے اس میں اس میں خراب ہیں جو ریموو کر دیئے اب ہم اس پاور سپلائی کو ایڈ کرتے ہیں چک کر لیتے ہیں اس کو تو جی اب ہم اس کو پاور دینے لگا ہوں اس کی پاور کیبل ہے اب ہم اس کو پاور دیں گے پاور دے کے چک کرتے ہیں کیا ہمارا سپلائی جی میں نے پاور دے دی ہے اب اس کا یہ اس کا گرین اور اس کی بیک لائٹ آن ہو چکی ہے جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ہم اس کو یہاں سے چک کر لیتے ہیں یہ اس کا گرین انڈیکیٹر ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی بیک لائٹ آن ہے تو اس میں فالٹ بس اس کا ٹرانسٹر کی وجہ سے ٹرانسٹر اس کے خراب تھے جس کی وجہ سے یہ بلکل ڈیڈ تھی ٹھیک ہے تو ابھی یہ آڈیو ویڈیو موڈ میں ہے ھڈی ایم موڈ میں ہے شاید اس لئے نہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں سیٹ اس وقت اوکے ہو چکے ٹھیک ہے تو سیٹ مارا اوکے سوکے ڈیو ویڈیو